ہمیں سمیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کرونا کے ساتھ کے تفاقیت بہتاں 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 اور آج انہی میں سبھی محبوسوں کو سماویز کرتے ہوئے بس ایک تو جو بہت امپورٹن ہے جن کے بغیر چلتا ہی نہیں سدبور ارداز جی بہراج مہمار بالوین کی مہراج گروہ نانک دیر ستھ کبیر ان سے آگے بڑھیں گے تو جو سماجی پریورتن کے اگر دودھ رہے پچھلے کچھ سمیہ میں انہوں نے ہمیں بچار دیا مہتر سکتی یہاں بھی ہے میں نے یہاں بھی ہے آج آپ کا ذرنبات کی آپ لوگ آئے میں اور میرے آدھر میرے رہبر مانے مرساہ شدکہ شراؤں آج ان کے بارے میں بڑے مہمارے میں ہم نے سیکھا ایک بڑی وجہ ہے ان کا نام لینے کا لوگ پروس سردار بھائی پٹیل صاحب ان کو اس لئے نام لینا بہت ضروری ہے کہ وہ جانتے دے کہ آر ایسر دیس کے لئے کتنی خطرنات وہ جانتے دے کہ اگر آر ایسر طاقت اربعہ بڑی تو یہ دیس بھلا ہو جائے گا پھک رائے گا کرنے سے بھوئی آگات ہو جائے گی تو بہن کے آنوں نے آر ایسر کو اس مہا پروس کو پرنام جہبیب کی اپر گیس پر بات ہوئی نہیں سکتی تو بہت بہت دھنیواد آپ لوگ آئے مددہ آر ایس پٹیل جی نے بتا دی ہے کہ ہم کیا کیا مددوں میں لڑنا چاہتے ہیں اور کیسے لڑے گی چاہے وہ جانتے ہیں بھینڈگڑنا کا ماملہ ہوں اس اسٹی اسٹی او بی سی کی طرح مشرے بھرکیڑوں کو کوٹی کا ریزیویشن کا ماملہ ہوں چاہے ایک ماملہ بہت امپرٹنٹ ہے اس کو بھی روپنے کا کام کریں گے بہت سارے کام کریں گے آج کام چھوڑو بنیادی باس ہو سمجھ سے یہ ہے جن مدلوں کی بات ایک کر رہے ہیں ان کو آپ جانتے ہوئی نہیں جانتے یہ کہا ہے کہ آریکشن لے کے رہے گے اب کیا ہمارے لوگ آریکشن جاتے ہیں آریکشن ہے کیا اور آریکشن سے ملا کیا ہے اور اگر آریکشن ہے تو کیا یہ سمسکتی بھی سے آگے بڑھ پارے ہیں اور اگر آریکشن نہیں ہو تو یہ منو شانتری یہ منو آدھی لوگ کے آپ کو ہوسر دیتے نہیں دیتے بس میں ادھارت ہوں گناتا جا سکھ سکھ مرتی کا معاملہ ہوا بیس ہزار ایسٹی ایسٹی او بیسی کے بچوں پر کھا لیے لو جو ہمارا سبزانی عدیقار اکٹھتا ہے آپ سمجھو کہ جو ہمارا عدیقار اکٹھتا ہے سبزانی آئے وہ ہمیں نہیں دے رہے تو دے گے کیا یہ دے گے ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف وہ مندر والا مکتا کہ آپ اس کو بجاؤ اور اسی میں خوش رہا ہوں اب یہ نوجوانوں کو ہے سوچنا کہ الیکشن ہے کس کے لیے اور دوسری بات پریانگ راج کا معاملہ تھا مہاں بھرتی ہوئی اور بھرتی میں او بیسی ورک کے جو بچے دے ان کو نن فور سٹیبل کر کے انہوں نے جی بی پنت میں کر دیا گھر چلتا بھائی دیں گے نہیں دیں گے نیتی یہ تو اٹھائیے بات یہ نیریج پٹیر اور تمام جو ایکٹیویسٹ اور نیتا جو پترکار ساتھی انہوں نے جھکنا پڑا وہ بھرتی کیسل کرنی پڑی اسے بڑھا کیا جی نیو میں کی مچید ورک کے بچے جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ جائے پیشنی نہ کرنے تو ان کو دیے وائبہ میں دو دو ایک ایک نمبر سارے راستے بند کرو کہ تو بھوشنے مد دو پھر معاملہ آیا بیچو کا اور بیچو میں کی یعنی کہ سب جانا اور یہ جاگرے نہیں بتا ہے کس وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا یوٹیوب چینلز نہ ہوتے بہت سے میڈیا نہ ہوتا تو یہ کہاں دکھاتے یہ کورپرین میڈیا کب دکھاتا کی بھائی کیا کر رہے ہیں لوگ چوری وہاں سے کر رہے ہیں تو دھنیواز دیجئے بھوشن میڈیا کا دھنیواز دیجئے سوشل میڈیا کا دھنیواز دیجئے آج آپ بڑھانی امانی کب وہ فری نیٹ دے کے آپ کو بے کو بنانے کے تلکر میں آپ کو ایکٹیمیسٹ بنا بیٹھے ان کو نہیں بتا تھا کہ بہوشنوں کو جو دے تو اتیار بنا لیتے ہیں اب آپ نے بنا لیا آپ کو اتیار اس اتیار کی مجھولے جان پاتے ہیں کہ پورے دیجئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو اگر سنون کا اشکلوں کو بہترچار ہو اور اخبار میں چھپے ان لوگ سوچیں ایک جاندی میں ہوا ہوگا آج ان کو پتا لگتا ہے کہ کیسے چن چن کے پاسی دھوپی گوری کھٹی چمار مانے کی سب کا علاج ہو رہا ہے تب تو انہیں لگے ایک جاندی میں ہو رہا ہے اب جیرے جیرے ایک تا پڑھ رہی ہے ڈانو کھڑھے ہیں سب کو بٹھے ہو رہے یہی کام کیا بھی بار کی جوڑنے کا کام کیا ہم نے سنون کا کے لوگ کو نکوڑ کے لوگ کو مینورٹی کے لوگ کو سنگٹر کے طور پر کٹھا کیا بابا صاحب کیا لیکن مجھے لگتا ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا مشہداری کا معاملہ آگیا تو ہم نے اور آنس مجھل بھائی نتے کیا بلکل بلکل أنا ڈانو کنجھ رو �ا یہ جو کالے سربانے لوگ ہیں بہت اچھے ہمارا چھین بھولا نہیں تھا پرانے لوگوں نے بتایا کہ اپنے نوجوانوں کو جنہاں پہلے لائن میں ہمارا چھین خراب نہیں تھا ان نوجوان ہی پریورتہ نہیں کر سکتا اور کار بھی گا ابھی ہم لوگ جنہوں کے تیار ہوئے میں اس چھوٹی مین کا بھی دھنیواز دیتا ہمدرا کہا سنو کون دیتا تھا میٹھنے کے لیے پرسی بھلا مانو بابا سام امیٹ کرتا کہ یہ مہروں کو برابر کر دکھا اب بند پا رہے ہیں دکٹر ایٹی دیا اب بند پا رہی ہے یہ صحیح پیسہ بند پا رہی ہے انیتہ وزاہ ہے کوئی گاؤں کا پردان نہیں بننے دے اب یہ بلی اجلا بن چاہتا ہے تو یہ اوسر بڑا ہے نہیں بڑا ہے یہ بڑا کیسے ہے یہ ہماری مجھ سے نہیں بڑا یہ بنائے ہمارے معاوشوں کے تیار بزیدان سے اگر بابا سا امیٹ کر ووٹ کا عذیکار ہوگی تو تمہیں کوئی بلاتا کیا بھول ہے تمہیں دور کر یہ جو لوگ تمہیں چناب کے سننے تمہارے پیروہر پکڑتے ہیں نا اپنے سوارت کو پکڑتے ہیں اگر تم سے ووٹ کا عذیکار چھیلنے جائے نا تمہارے محلوں میں گلیوں میں پہنڈا رہے ہیں سمجھا تمہارے صحیح کی ضرورت ان کو ایک ہی کام کے لئے تم سے لیبر گلاس کام کرانے کے لئے تمہارے صحیح سے اور کوئی پیار نہیں اگر ہوتا تو بریانگ راج میں چار لوگ مرے ایک بچی اس کا ریب پواز کہتے ہوئی ایک اس کی ماں اس کا ریب پواز کہتے ہوئی اس کے پیتا جو اس کا چھوٹا بھائی کسی میڈیا کو کسی کو تکلیف ہوئی امانتہ نے کوئی تکلیف کسی کو کیوں نہیں ہوئی کیا وہ انسان نہیں ہے اس نے نہیں ہوئی کیا ابھی بھی وہ تمہیں انسان نہیں سمجھ گیا ابھی بھی تموڑ کی نظروں میں جان کرے االتا آپ کو nive میں مار دیا پیٹ پیٹ تکلیف ہوئی کسی کو نہیں وہ نہیں ہوئی کیونکہ اب یہ کہے کہ زماث ظا Hakق꼇 جو اے ہی کہ مسلمانوں دیارے کی مسلمانوں کو ٹائٹ کردیں کیسے سرکار سلیم کھا تو تمہیں ٹائٹ کریں ٹائٹ تو تمہیں جارде، یہ مسلمانوں ہی مندر حالت تکہرہ علاقوں تمہارا ہی کیونکہ وہ کچار اور ہان کے ذست کار ہے وہ بھون کرے کر اپنے ہاتھ کی دفتہ سے کام چلا لے رہے ہیں ان کو دکھت کیا ہے کہ سرکار تو جو بھارتی اکتہ بڑھنٹک سرکار ہے ان کو اپنی راتی روٹیاں سیکھنے کے لیے دھگا کرانا ہے سمجھ سمجھ پہ دنگا حساد سماجی جو میں نے اس طرح کے مام میں پڑھے کر کے جھگڑا کرانا ہے کہ جو مسلمان میں تھوڑا ہوتا 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 ہے وہ دنگے میں بہہ جاتا ہے وہ ہمیں چل آتا جانتا ہوتا ہے آج میں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگے کہ تیرے سوچا میں ہم کھڑے اور میں یہ ہی بتانے کے لیے ہم دھلید نہیں ہیں ہم سب لوگ بہجن ہیں اور بینہ بہجن بنائے کام چلے گا ہمیں اگر کسی کو غلط ہوئے نہیں ہو کہ بہجن بنائے پر خان کل جائے گا تو غلط نہیں دور پر ہم لڑ سکتے ہیں لیکن جیت رہی گا ساتھ اگر جیتنا رہا ہے اس آتورت کو اس لڑائی کو کرنی ہے رکھ سا ساویدان کی تو بہجن بنانا پڑے گا اور بہجن بنے گا ایسے اس کو بھی سی اور مینور بھی سی جاتیوں دھرگوں گھڑنے میں لوگ کٹھے ہو جاؤ اگر ادھکار چاہیے جوٹا چاہیے تو ماتو پھر تو تمہیں جوٹے گفت میں ملے رہے سمجھ رہے ہو دیکھو بات سنو کاشر آپ سب کوئے ہیں جس کا دل نہیں ہوتا اس کا بل نہیں اور جس کا بل نہیں ہوتا اس کی سمجھ سے آگا ہوتا ہم نہیں ہوتا کہتے جس کا نیتا نہیں ہوتا سب کچھ نہیں ہوتا اب تم پر دل بل سب کچھ ہے نیتا بھی تمہارا ہو جا رہا ہے تمہارا علاج ہو رہا ہے اور لمبے سمجھ تک علاج ہوتا رہے گا اگر اس دیش میں کوئی ڈرامنوان کو منوان کو سمجھ سکھا سکتا ہے تو وہ بہجن ہے اور وہ لوگوں میں کیوں جاتی درم میں باتے پتا ہے جہتے تو بھی کٹھے ہو جاؤ پیچاسی پرسینٹ ایسی ایسی مینورٹی کے لوگ کٹھے ہو جاؤ اور اپنی استعداری سمجھ کرلو دو نالہ میرے توسے ساتھ اور دن اس دیش میں رائج کی ہوئی نہیں کیونکہ رائج تو تمہارا جارے گا دیکھو لوگ تجھ رہا ہے جس کا بورٹ کنا ناشا 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 وہ ہن سمجھ کے پاس ہے پیچاسی پرسینٹ رائج انگسوں کو نوکہ جن کے پاس کم ووٹ دکت کرلی آیا بتا ہے بتا ہے کیونکہ وہ ستہ میں رہنے کے لیے سادس کا کیا تو ستہ میں رہتا ہے ستہ کے ساتھ رہتا ہے تو میں ستہ میں رہتا ہوں ستہ کے ساتھ رہتا ہے تو میں ستہ ہم کی ہاتھ نہیں پکڑتے ہم پکڑتے ہیں ہم پکڑتے ہیں ہم پہ پھلیچے نہ آتا ہے ہم پہ پھلیچے نہ بھی وہ بھی صحیح دستان میں آ رہا اور دن تمہارا راہ ایک کارکتی تمہیں دے دیتے ہیں مجھ والوں کو بھی اور سامنے والوں کو بھی یہ بیجے بھی کہ لوگ کہو سبیدان ختم کر دیں ایسا ان کے بس کی بات مگر اس نام پہ یہ کٹے ہو جائے یہ اچھی بات ان کی حیثیت نہیں جو سبیدان ختم سبیدان کی میں سے بہت سکتے ہیں جیسے سبیدان نہ رہے نا یہ بھوگے ننگے لوگ ان کے دروازے میں اتار لائیں گے وہ سبیدانی سنورستہ میں سنکچہ دے کے آج ہمیں راج کریں سرکاری مسئلہ کا درکیوں کر رہے ہیں جیسے ان کو آمنے سامنے لڑنے کا موقع مجھے تو پھر کیا بچے کا مطلب نہیں ہے لوگتدر میں بہت سکتے ہیں ہم نہیں ہیں اگر لوگتدر وارد نہیں ہوتا اور جت کا ووٹ ہوتا تو پھر آج بھی یہاں پانچ بجے جو ہے نا یہاں نہیں بیٹھے یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ میں روٹی نہیں آج بھی بکاتر سالوہ لڑ کر رہے ہیں روٹی مل جائے کپڑا مل جائے مکار مل جائے روزگار مل جائے علاج ہو جائے پڑائی کی نوستہ ہو جائے سرکسل یہی تو میں رہے ہو سر ہمیں مرکنے کے لئے مانگنے کے لئے مانگنے کا کام کر دے بھی موڈے لائے پٹیل آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بھائی ہیں ہم نے کہا مانگو کیسے اگر ان سے مانگو ان کو تیار کرتے جیت ہے سرکار سے مانگو سرکار دنیلیں اور مانگنے ہم تم سے سلوار نہیں مانگ رہے سر ہم یہ لوگتت رہا گیا بابا صاحب میٹ کر کے دوارہ رچیت سویدانت سے لوگتت رہا ہے کہ جنتا طے کرتے ہیں کہ اس کو کوپرینٹ کون کرے گا اس کی مددوں پر لڑے گا اس کا دیتا کون ہوگا تو یہاں لڑائی کم سے لڑی جائے گی یہاں لڑائی اس سے لڑی جائے گی اس سے دیکھ رہے ہو اور کیا چاہتے ہیں جن کو نیتا مانتے ہو انہوں نے پانچ سال دیکھا کیوں نہیں دیکھا پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ہماری جاتی روگستہ میں غلام ہیں مانے گے تو اپنی جاتی کی رکھتی کوئی نہیں تھا جنہا آپ لڑنے والے کے ساتھ بھڑے ہو جاؤں گے تو میں دھنے والے دیتا ہوں یہاں کی ٹیم کا جنہوں نے ہمیں اوشر دیا بلایا ایک سندیر سے آپ لوگ سنوں گے جو سننا چاہتا ہاتھ پڑا کرے جو سننا چاہتا ہے یہ ایک ہاتھ پڑا کرے بس ٹھیک یہ کہڑا ہے دونے بار دونے آدمی بھارے بابا سب امیٹ کر نینٹی پورٹی ایٹ میں آئیے لگنا ہوں اور ایک بھاشر دیا تھا وہ بھاشر آپ سے شیئر کر رہے تھا یہ مہجن سماج کے جو بڑے برگ پڑے پچھڑے برگ کے لوگ ساتھ کے لئے ان کے لئے ہے اور اگر اس پر بھور کر جاؤ تو تمہارا بھلا ہو جاؤں سمجھو سنو کرتے ہیں بابا سب امیٹ کر نے ہمیں فرگ بنایا انہوں نے پہلے ہمیں ورنوں میں بیٹھا پھر انہوں میں میں جاتے ہو باتا مابا سب امیٹ نے سمجھو 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 ان کو کیا بنایا جو سینو ٹرائب کی بارہ سو بدرہ جاتے ہیں ان کو کیا بنایا جو بیک ورڈ کی تھی نجان سے منورٹی کی پلس جاتے ہیں ان کو بنایا جب ہم ماننے والے لوگ ہیں جب ہم لوگ پروش ادار پڑے پر ماننے والے لوگ ہیں ان کو اخت بہرد کی بات کی جوڑنے کی بات کی تو ہم برگ آتا کیوں نہیں بنا کیوں نہیں بنا ہے جیسے برگ بنجار برگ ہتنی لڑائی ہم سے آگے جڑ رہے ہمیں جیتھنے کے لیے ہمیں صادق جا رہا رہا بھاوزہم ایڈ کر یہ کہتے ہیں کہ پچھڑے اور درد برگ کے لوگ سمسیہ ایک جیسے ان کا آدھ بھی ایک جیسا ہے ان کی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ان کی سوچ بھی ایسی ہے لیکن انہوں نے اس ویبستہ ہے ان کو جاتے ہو میں اس طرح سے بارتا ہے انہوں نے چھوٹے بڑے کوئی آدار پر کہ وہ ایک اپنے نہیں ہوں پاتے ہیں اگر میں اس بات کا تو سمجھتا نہیں کہ دماغ ساں پہلتر کہہ رہے ہیں کہ وہ روٹی بیٹی کا رشتہ کریں میں ان سے کہہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے جب ان کا پتہ ہے کہ ان کے ذکار ایک ایسے لوگوں نے چھینے ہیں ان کے ذکار چھیننے والے ایک لوگ ہیں تو وہ اپنے ذکاروں کے لڑائی ایک ہوں پہ کیوں نہیں لڑ سکتے اور چیزنے والے ادھکاروں کے لڑائی جو ادھکاروں کے طرف کے راستہ طرح کریں گے ان کو بنیاد میں اسے طابعے طرح بنائیں گے اگر اس کی لڑائی کوئی کٹے ہو پہ لڑے تو ایک باشروں نے دیا دیا اس پر بڑا بلال کو انہوں نے کہا کہ چیزن سماج کے لوگ کٹے ہو جائے تو یہ پندرہ پرسند لوگ آپ کے جوتوں سے مکھیتے بانٹے میں بھی اپنے آپ کو غربان میں تحسوس کریں ہمارے نتا جانتا ہے ہمارا راج تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا جب تک آپ اپنے پتے کو اپنے بورٹ سے نہیں جوڑو گے جب تک آپ کے مددے میں بات نہیں اب انہتر اجار سکر سکر مردی کے معاملے میں بڑا ادولم شروع ہوگا تقلیب اس بات کیا جد کو نوکری جائی ہے وہ لندے نہیں جاتے وہ گھر بیٹے میں نوکری بینے میں کہاں ملے گی بتائی گا جاں جاں گا تو یہ انہتر اجار سکر سکر مردی کے نوجوان جو لند رہے ہیں دو تین سال بعد کچھ بچے نہ بچے تو اپنی باڑی کو گرام دیتے آپ سے کہنا چاہتے ہیں اگر یہ سبھی کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے جاتیا کسی اس ورڈ نے بنائی ہے بنائیے جاتیا اس ورڈ نے اگر جاتیا اس ورڈ بناتا وہ جو جاں گئی رہتا ہے سوچیں اگر کوئی بچہ پڑے سمائج کی پریوار میں جنمہ اسی دن کسی دل سمائج کے حامی یا اور کسی نے بیکورڈ سمائج کی جاتی میں کوئی اور بچہ جنمہ ان کو ٹرانسپر کر دے کیا اس بچے کو ان کے ہاں بھیج دے اس بچے کو ان کے ہاں بھیج دے یا چاک سے بچوں کے بیچ میں اسی عمر کے بچوں کے بیچ میں چھوڑ دے کیسے تکر ہوئے وہ کس جاتی جاتیاں اپنے فائدے کے لیے انہوں نے بنایا کہ یہ بٹے رہے ہیں ایک چیز جان لو جاتیاں جانوروں میں ہوتی ہے ایک چان میں ہوتی رہی ہے جتے ہیں مانے ہوتاں کے لیے لڑو گے ایک چھوڑ ہوگے اوڑ دے یہ دیس مانے ہوتاں ہوتاں میں بٹنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے میں نیلے ٹیلے میں نہیں آپ کو پنچ سین میں اکٹا کرنے کے لیے ہوں اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس منجھ کے مقیب سے مجھے ساتھیوں نے بولا کہ اگلے دس سال میں آپ کا راستہ ہم لوگ کریں گے آپ یہ باری بات کو چھے چھے نوٹ کا نوٹ دس سال نو نہیں مانگ رہا ہاتھ نہیں مانگ رہا اور پندرہ نہیں مانگ رہا کیوں نہیں مانگ رہا پندرہ پتا ہے کہ جو کام دس میں ہونا ہے وہ دس میں ہی ہوتا ہے اس کے لئے پندرہ کی جورت نہیں سمجھے سازن ہے سب کچھ ہے الیکشن الیکشن آتے جاتے رہے پاس سال میں بہتر بائچارہ اتنا ملبوت کریں گے چناؤ اور ایسی چیزوں میں آپ نے سامنے پہ کھڑا ہی رہو گا آپ دیکھتے جائیے اتنی جات ملبوتی سے کام کریں گے اور اس سے داری سوکشک کریں گے بس آخری بات کے ساتھ بانی کو مرام سمیں زیادہ ہو گیا لیکن آپ کا جو سنوٹ تھنڈا نہیں ہو رہا یہ بات ہمیں پس دیتی ہے بس لیکن ہم سے بڑے بڑے بدوان پڑے ہیں ہم بدوان میں کوئی نہیں لیکن سمرپیت ہیں سنکلپیت ہیں جب تک جئے گئے اپنے جمیر کو پہوٹ پیسے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں پاور کی پرواہ نہیں کرتے ہیں میں تو پتہ ہم نے پاور کتنی ہے اتنی پاور ہے کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں بارے لیے ہو جاتے ہیں اتنی پاور ہے تو ابھی بتائے کہ مرکر زیتہ رہ جائیں مرکر زیتہ رہ جائیں لیکن آپ سے بیرے چھاتے ہیں آپ کیسے نیتا بننا چاہتے ہیں وہ جو ستہ یا تھوڑے بھوتے پیسے پر بھاؤں کے لئے بننا چاہتے ہیں وہ والا یا لڑنے والا کون چاہتے ہیں اچھا ہاتھ اٹھاؤں جو دس سال ساتھ لیں گزر ہاتھ اٹھاؤں جو دس سال میں کہیں گے 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 نہیں بننا بھائیہ سوال دیں گے آپ دونے چلاو بتاو دونہ ہاتھ اٹھاؤں تم ابھی تیار نہیں ہو تمہیں گاؤں گاؤں جاگے پیٹر دینا پڑے گا سمجھ رہے ہو یہ جو ایسے ہاتھ اٹھیں تو میرا سوچے سمجھے وہ ہاتھ اچھے نہیں ہے ہاتھ اٹھے تو اپنے موتے کے ساتھ ملے ہاتھ اٹھے تو اس باس کے ساتھ اٹھے اور اس لئے میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی بڑی دیلیوں سے اچھا ہے چھوٹی چھوٹی بٹنی کر کے لوگوں کو تیار کریں جائے بوٹ کی بیلو سمجھا جائے سمجھا جائے اور اپنے ہاتھ ادکار سمجھا جائے اور یہ کیوں ضروری ہے سمجھا جائے ڈیلی میں آئے بھی پھر تیار نہیں ہوگی لیکن اگر آپ جمین میں قیادم سترین لوگ تیار کریں گے تو ہو جائیں گے ہم کہہ کر دینے کے لئے ہاں آئے گے اور ہم صرف الیکشن میں نے کام کرنا کے لئے آپ کے بھی جائے آپ میں آئے بہت بہت دنیواز جائمین جائمین شہبارت صدی اللہ حکیہ اب جب ہم نے سن جائمین پہ ہے اس کی صفی اللہ حکیٰ صدی اللہ حکیات اب جب میں مکڑتا ہوں تو یہ جائمین پہ ہے تو آپ جے سردار کو اگر وہ جے سردار سے سمان کریں گے تو آپ جے سردار سے سمان کرو ہم ان سے پٹیل کو آپ سے کہے کہ ابھی جے پٹیل کرو سردار کا مطلب ہوتا ہے ساشک ابھی ساشک نہیں بنے جھوٹ میں منجی سردار کون ہوتا سردار وہ تا جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے ہاں اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوتا تو انتر جا سکتا ہے بلدی کے بچے وہاں ایک سو پیشتر دن چھتر دن سے رو رہے ہوتے ہیں ہماری بہنوں کو لاتھنے پڑھتے ہیں ان کے کپڑے پھار جانے کیا بلو جو تلوار سے سمجھے تلوار سے سمجھے اور جو کلم سے سمجھے کلم سے سمجھے ہم بیبانگ اورے گاؤں کو باننے والے لوگ ہیں اور ہم بھاردی سمجھے ہمارے سمجھائی کیا بنا طاقت بناو سنگتن بناو ایکتہ بناتے رکھو اور چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ہوں گے ساجس پر لڑوں مد